سواغت ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل ایسٹڈی بھی صبح میں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک مہتپونٹ جانکاری دینے والا ہوں کیونکہ آئی سی اے آر آئی اے آر ٹکنیسین جو پوسٹ ہیں وہ آل انڈیا کی پوسٹ ہیں تو اس اگزام میں بہت ہی ہائی کمپٹیشن ہونے والا ہے اور یہاں تک کہ یہ بھی بات ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے جو کیسز ہیں وہ لگاتار بٹر ہیں تو اس میں ایک ایمپورٹنٹ یہاں بھی چیز ہے کہ اس کے اگزام کب تک ہوں گے جو ڈیٹ دی گئی تھی اس کے ایکارڈنگ اگزام ہو پائیں گے یا پھر نہیں ہو پائیں گے یا پھر اگزام پوسٹ پون ہوں گے اور ابھی تک اس ویکنسی میں ابھی تک کتنے فارم پڑ چکے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو ہنڈیٹ پرسن جنون جانکاری دوں گا کیونکہ بہت سے لوگ یا پھر بہت سے یوٹیوب چینل کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتنے لاکھ فارم پڑ چکے ہیں اس پار کمپٹیشن اتنا ہائی ہوگا تو اس میں کچھ بتایا ہی نہیں جا سکتا لیکن میں اس ویڈیو میں میں آپ کو ہنڈیٹ پرسن جنون جانکاری پروائیٹ کرانے کی کوسز کروں گا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ دی گئی ہے 18 دسمبر 2021 اور اگر سمائے کی بات کی جائے تو دیا گیا ہے 6 بچ کر 45 منٹ پر یعنی آپ یہ جو فارم دیکھ سکتے ہیں اس کو لگ بگ سام کے سمائے بھرا گیا تھا تب تک اس میں جو ریجیشٹیشن ہو چکے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 30 ہزار کے آس پاس کچھ ریجیشٹیشن ہوئے ہیں تو یہ تو بات ہو گئی 18 تاریخ کی تو اگر ہم آج کی ڈیٹ میں دیکھیں کہ آج کی ڈیٹ میں کتنے ریجیشٹیشن ٹوٹل ہو چکے ہیں تو میں آپ کو اگنم جانکاری دینے جا رہا ہوں آج ہی کا ریجیشٹیشن ابھی کا جو ریجیشٹیشن ہوا ہے اسی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا جیسا کہ میں ریجیشٹیشن کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا اور دکھانے کی بات بھی کر رہا تھا تو آپ ٹائمنگ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 بچ کے 18 منٹ آج ہی کی ڈیٹ کا یہ ہے ٹائم دیا گیا ہے 10 بچ کے 18 منٹ تو انہوں نے ریجیشٹیشن کیا ہے اور یہ فارم بھی بھڑنا چاہتے تھے تو ان کے اگر ہم بات کریں تو ریجیشٹیشن تو ہو چکا ہے لیکن ان کی ریجیشٹیشن سنکھیا دیکھ کر ہی ہم بتا کر سکتے ہیں کہ کتنے ریجیشٹیشن ہو چکے ہیں تو میں آپ کو ریجیشٹیشن سنکھیا ان کی دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر ریجیشٹیشن سنکھیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ریجیشٹیشن سنکھیا دیکھیں اتنے لاکھ فارم بھر چکے تو یہاں پر سترہ لاکھ سمتنگ کے آس پاس ان کی جو ریجیشٹیشن سنکھیا ہے وہ ہے یعنی لگ بک اس ویکنسی میں سترہ لاکھ جو ہیں وہ ریجیشٹیشن ہو چکے ہیں لیکن کچھ یوٹیوب چینلز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سترہ لاکھ جو فارم ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں لیکن میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیتا ہوں کہ یہ ریجیشٹیشن سنکھیا ہوتی یہ صرف ریجیشٹیشن جنہوں نے کیا ہے ایک بار کر لیا ہے یا پھر فارم بھرتے وقت کوئی گلتی ہو چکے تو دو بار بھی کر لیا ہے تو ایسے کر کے ریجیشٹیشن سنکھیا جو ہے وہ سترہ لاکھ کے آس پاس پہنچ گئی ہے لیکن فارم جو ہے فائنل یعنی فیس کے ساتھ جو فارم فیل ہو جاتے ہیں سممیٹ ہو جاتے ہیں انہیں ہی اگزام دینے کا موقع دیا جائے گا تو اگر فائنل فارم سممیٹ ہونے کی بات کی جائے تو وہ لگ بھک آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نو سے گیارہ لاکھ کے آس پاس ہی فائنل فارم سممیٹ ہوئے ہوں گے اگر بات کی جائے اگزام پوسٹ پونٹ کو لے کر تو یہاں پر جو فارم بھرنا سٹارٹ ہوئے تھے تو وہ اٹھارہ دسمبر سے سٹارٹ ہوئے تھے اور جو ڈیٹ دس جنوری تک تھی لاشٹ ڈیٹ اس کو بڑھا کر بیچ جنوری کر دیا گیا تھا تو اس کی جو لاشٹ ڈیٹ ہے آج 19 تاریخ ہے کل 20 تاریخ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو کل فائنل پتا چل جائے گا کہ اگزام جو ہیں وہ پوسٹ پونٹ ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے تو آپ سرکاری ریجلٹ پر دیکھ سکتے ہیں خود اپنا چک کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے اگزام پوسٹ پونٹ کے لے کر کوئی نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو سرکاری ریجلٹ پر ہی دیکھنے کو مل جائے گا اور ابھی تک اگزام کے ڈیٹ میں کوئی بھی چینجز نہیں کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ ڈیٹ دیکھ بھی سکتے ہیں جو کی 25 جنوری سے لے کے 5 پروری کے بیچ میں اگزام ڈیٹ دی گئی تھی تو اگر اگزام پوسٹ پونٹ ہوتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جانکاری میرے یوٹیوب چینل پر مل جائے گی تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر سکتے ہیں اور جیسی کوئی نوٹیفکیشن جاری ہوگا میں آپ کو سب سے پہلے ویڈیو پروائیڈ کرا دوں گا